بسم اللہ الرحمن الرحیم نئے ورک پرمٹ جو نکلے ہیں جس میں کوئی سیزنل کی کا بھی پتہ چلا ہے ایک بندے کے ساتھ میرا ٹیلی فون پر رابطہ بھی ہویا اس نے کہا کہ مجھے میرے ایجنٹ نے جو ہے وہ رابطہ کیا ہے کہ آپ کا ورک پرمٹ نکل چکا ہے اور اس بندے کا یہ کہنا ہے کہ اس نے سیزنل جمع کروایا تھا اب اس کا ایجنٹ کے ساتھ رابطہ ہوگا ایجنٹ اس کو مزید ڈیٹیل بتائے گا اس نے جس شہر میں جمع کروایا تھا وہ تھا نیپولی نیپولی میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کاف ہی زیادہ ہماری کمیونٹی نے جمع کروایا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ستائیس کو جو ہے وہ جمع کروایا تھا اس کا ستائیس اکتوبر کو اس نے سمیٹ کروایا اپنا ورک پرمٹ اب اس کا رابطہ وہ کہہ رہا میں نے ایک دو مردہ کال کیا وہ اٹھا نہیں رہا لیکن انشاءاللہ جیسی وہ رابطہ ہوتا ہے وہ مزید ڈیٹیل مجھے بتاتا ہے اس کے ساتھ کچھ اور دوستوں سے جو اٹلی میں موجود ہے ان سے بھی پتا چلا ہے یہ جس کے میں بتا رہا ہوں یہ اٹلی میں موجود نہیں ہے یہ پاکستان میں ہے جسے میرا رابطہ ہوا ہے تو جو یہاں پہ ہے یہاں سے بھی مجھے پتا چلا ہے کچھ سٹیز میں اور نپولی میں کچھ حل چل ہے اور وہاں پہ کچھ نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ کام شروع ہو رہا ہے اور خاص طور پہ جو ہے وہ انشاءاللہ سیزنل کی باریہ بانے والی ہے کیونکہ نپولی میں ایمیگریشن کے جو ریزلٹس ہیں وہ تقریباً اینڈ پہ پہنچ چکے ہیں اب انہوں نے جو ہے وہ سیزنل ورک پرمٹ کو شروع کرنا ہے جیسے کہ میں ہمیشہ کہ جاتا ہوں کہ جب تک ایمیگریشن کا راج ختم نہ ہوا انہوں نے سیزنل ورک پرمٹ کا نہیں شروع کرنا اس کے بعد دوستو باقی سٹیز کا میں پتہ کر رہا ہوں جیسے انشاءاللہ تعالیٰ کی نئی اطلاع ملتی ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن فیل حال یہ اطلاع ملی ہے میں نے سوچا آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کرتا جنوں تاکہ آپ لوگ جو ہیں کوئی تسلی رکھیں کہ اب پراسس انشاءاللہ تعالیٰ شروع ہو جائے گا اور بہت جلد آپ دیکھ گا میں پھر وہی بات کرتا ہوں بیشمار دوست مجھے کمنٹ کرتے ہیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ویڈیو پلیز کمپلیٹ دیکھا کریں آدھی نہ دیکھا کریں پھر وہی آپ کوشن پوچھتے ہیں جو میں نے ویڈیو میں بتایا ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جن کے جنہوں نے کنٹریکٹ اپنی جمع کروا دیئے ہیں ان کے نکلنے ہی نکلنے ہیں اب آگے ریزلٹ کیا نکلتا ہے وہ ڈپینڈ کرے گا اس بندے نے جمع کس طرح کروائے ہیں اگر اس بندے نے د دو نمبری کی ہے جمع کرواتے ہوئے ایک امپلائر کے جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک امپلائر کی ایک بندے کی ضرورت ہے وہاں پہ پانچ بندوں کے جمع کروائے ہیں تو کنفرم بات ہے چار فیوز ہوں گے اسی طرح اگر کوئی امپلائر نے ٹیکس وغیرہ صحیح جمع نہیں کروایا وہ جو ہے وہ سوار ویبل ہوتا ہے وہ دوبارہ جمع کروا سکتا ہے وہ آپ کے مسئلے کو حل کروا سکتا ہے لیکن ایسی ریزن جس میں ریجیکشن ہو ریجیکٹ ہو جائے آپ کا وہ ج جو ہے وہ اگر نہیں ہو سکتا تو وہ ساب تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا لیکن اگر آپ کے کیسز میں کچھ چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہے تو وہ حل ہو سکتی ہے جس طرح آپ نے دیکھا امیگریشن میں بھی اسی طرح ہے جن لوگوں کے سیریس مسئلے ہیں ان کے نہیں ہو رہے حل جن کے چھوٹے موٹے ہیں کہ تھوڑا بہت ٹیکس دینے والا رہ گیا یا تھوڑی بہت پیپر میں غلطی ہے وہ کرکٹ کر کے دوبارہ جمع کرواتے ہیں تو ان کی امیگریشن پاس ہو جاتی ہے اسی طرح ورک پ مرس پہ بھی ہے جن کی چھوٹی موٹی غلطی ہوگی ٹیکسیشن کی اس طرح کی وہ سالو ہو جائے گی لیکن جن کا مسئلہ کی بلنڈر ہے جس طرح ایک دو بندوں کی ضرورت ہے وہاں پہ دس بندوں کے پیپر جمع کرویے ہیں جینٹ نے تو وہ پھر دو تین کے نکلنے ہیں اور بعض قاتل اگر سر پھیرا کی ہوگا امیگریشن والا تو وہ سکتا سب کے اجکٹ کر دی اس وجہ سے بہت زیادہ لاکھ قسمت پر ڈپینڈ کرتی ہے نکل رہی ہیں کہ ضرور رزلٹ کیا نک اللہ تعالیٰ تمام کے لیے آسانیاں اور بہتری فرمائے ملیں گے نیکس ویڈیو میں جو بھی نئی اپ ڈیٹ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ حافظ